آپ نے فرمایا اور تو کسی کا حق نہیں رہتا تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا پھر آپ نے فرمایا دیکھو بھئی میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آگیا ہے کسی نے دعا کرانی ہے نا تو آج دعا بھی کرا دو کسی نے دعا کرانی ہے تو آج دعا بھی کرا دو ایک سخص کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا سواللہ میں بہت گندہ آدمی ہوں منافق آدمی ہوں جھوٹا آدمی ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیں اللہ مجھے سچا بنا دے مومن بنا دے اللہ مجھے امانتدار بنا دے جو ہی اس نے یوں کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے اوہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو تو کیوں اپنا پردہ فاش کر رہا ہے چھپ کر کے بیٹھ جا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ دنیا کی رسوائی کچھ بھی نہیں ہے اصل رسوائی تو آخرت کی ہے اگر یہ مجھے اپنی اندر کی بیماریاں بتا کے لوگوں کے سامنے بظاہر رسوہ ہو رہا ہے تو ہونے دو یہ بیماریاں لے کے کوئی مر گیا تو آخرت کی رسوائی ہوگی اس لیے دنیا کی رسوائی کچھ نہیں ہے اصل رسوائی آخرت کی ہے پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کو مومن بنا پکا مومن بنا دے ان کو سچا بنا دے